بہت لوگ اس وہم میں سورن بھسم کا سیون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کو ان کی مردانہ کمزوری کی سمسیہ سے پکے طور پر پرماننٹ طور پر ٹھیک کر دے گی بہت سے ویدیہ بہت سے حکیم ان کو سورن بھسم ایسے اچھے اچھے نسخوں کے اندر ملا کر دیتے ہیں میں ان نسخوں کو غلط نہیں کہتا وہ نسخیں اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سورن بھسم آپ کی مردانہ کمزوری کی سمسیہ کو دور نہیں کرے گی لیکن پرماننٹ طور پر آپ اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ بات میں سرکاری کاغذ پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں سورن بھسم آپ کو ٹیمپریری طور پر ٹھیک کر دے گی اگر آپ لگاتار دو سے تین مہینے سورن بھسم کا سیون کریں گے تو آپ اس کے بعد ایک سے دو مہینے تک ٹھیک رہیں گے اس کے بعد پھر آپ کی استحتی جاؤں کی تیون ہو جائے گی اگر آپ پرماننٹ طور پر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گلینڈز کی دوا کا گرنتھی کو ٹھیک کرنے والے نسخے کا سیون کرنا پڑے گا آپ کا انڈکوش آپ کے ٹیسٹیز ایک گلینڈ ہے ٹیسٹیز کے اندر انڈکوش کے اندر ہی میل سیکس ہارمون مردانہ طاقت کا ہارمون ٹیسٹو سٹیرون بنتا ہے تو آپ کو ٹیسٹیز کو ٹھیک کرنے کی آپ کو انڈکوش کو ٹھیک کرنے کی دوا کھانی ہوگی آپ کو اپنے ٹیسٹیز کو ٹائٹ کرنے کی اگر وہ لوس ہے آپ کو وہ دوا کھانی ہوگی سورن بھسم ٹیمپریری طور پر آپ کو یہ طاقت پردان کر تو دے گی لیکن پکے طور پر آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی سورن بھسم کا بیسک کام کسی بھی عوشدی کے گوندھرم کو بڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے شریر کو طاقت دیتی ہے لیکن اس کا سیون آپ کو لگا تار کرنا پڑے گا اور اس کا سیون آپ کو کافی مہنگا بھی پڑے گا کیونکہ یہ پانچ ہزار سے پچپن سو روپے پرتی گرام آئے گی اگر آپ کسی کمپنی کی لیں گے یسے ڈابر کی بیدینات کی یا جھنڈو کی پتنجلی کے سامان تو تین پانچ ہوتے ہیں میں یہ بات کھولیام بولتا ہوں شریام کہتا ہوں مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں مجھے اس سے کوئی بھے نہیں کیونکہ میں نے پتنجلی کے سامان پریاؤگ کر کے دیکھے ہیں ان کے سبھی سامانوں کی کوئلٹی بہت گھٹیا ہے بہت بکواس ہے تو اس لیے کسی اچھی کمپنی کی سورن بھسم کا استعمال کریں میں یہ نہیں کہتا کہ ڈابر جھنڈو یا بیدینات اور بہت ساری کمپنیز ہیں آپ کسی کمپنی کی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا سیون وہی لوگ کریں جو اپنے آپ کو اس کریا کے اندر بہت زیادہ لپت رکھتے ہیں جو دن میں ایک بار یا اس سے ادھک روزانہ اپنے آپ کو اس کریا میں لپت رکھتے ہیں نہیں تو دوسرے لوگ گلینڈز کی دوا کا گرنٹھی کی دوا کا اپیوگ کریں اور پرمننٹ طور پر اس سمسیہ سے نزات پائیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم